ہیڈو گائز تو کیسے آپ لوگ گائز میں ہوں آج اپنے نانی کے گھر میں اور میں کہی جا رہا ہوں گیس کرے کدھر جا رہا ہوں گا اور کس چیز کے لیے جا رہا ہوں گا تو چلو دیکھتے ہیں گیس مارنا سے ہی کہ میں کدھر جا رہا ہوں اور کس چیز کے لیے جا رہا ہوں تو اید ختم ہو گیا یہ میرے دوست ہے یہ ابھی اس ٹائم پٹاکے پولڈ ہیں اید ختم ہو گیا اور اید کے تقریباً پتہ نہیں کونسا دن ہے لیکن اتنے ٹائم بعد ابھی پٹاکے پولڈ ہیں تو گائز یہ میرے نانی کا جو دوسرا گھر ہے نا مطلب دوسرا پوشن بنا رہے تو وہ یہ جگہ ہے بیچے سے کچھ اس طرح ہے اور اندر اندر ابھی نہیں دکھا سکتا کیونکہ جا رہے ہیں تو چلو چلے یہاں پر کچھ صفائی وغیرہ نہیں کی نا تو بہت گندہ لگ رہے ہیں نائز یہ مطلب پتہ نہیں یار باربیکیو کی جگہ ہے بھی اور مطلب مزے کے لیے بھی یہ بنایا ہے نا اور یہ ہے سوئنگ پول یہاں پر ٹائل وغیرہ نہیں لگایا کیونکہ بندے فری نہیں ہیں تو فری ہو جائیں گے ادھر ٹائل لگائیں گے تو بہت اچھا بنائیں اور اس سائیڈ میرے خیال وہ جس طرح سے پانی آتا ہے نا ادھر وہ ہوگا میرے خیال ہمارے گھر کا پیچھے کا پیچھے کا سائیڈ ہوئے کچھ اس طرح ہے یہاں پر مطلب روڈ وغیرہ نہیں بنا اور ہم اس لئے اس روڈ پر آئے کیونکہ پیچھے والا بھی بنا رہے ہیں توڑا سائی باقی ہے تو وہ جب بن جائے گا تو مطلب موٹر وغیرہ کی طرح ہی ہے بہت اچھا روڈ بنایا ہے یہ راستہ بھی بند کیا گیا ہے کیونکہ اس راستے پر اگر کوئی نہ جائے نا تو اچھا ہے کیونکہ وہ پر خراب ہوتا ہے تو ابھی اسے بند کیا گیا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر کول دیا جائے گا یہاں پر چار باغ کا موسم کچھ اس طرح ہے بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں مطلب بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہے مطلب بارش کا موسم ہے اور ہمیں جلدی کرنا پڑے گا کیونکہ اگر بارش آگئی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا اور گائز میں ٹرائے کر رہا ہوں کہ آپ کو بتا دوں مطلب بہت زیادہ منہ ہے کہ آپ کو جلدی بتا دوں کہ ہم کہا جا رہا ہوں یہ آگے کے شاپس تو بند ہے پتہ نہیں کہ نیچے شاپس کلے ہوں گے کی نہیں کلے ہو یار پھر گائز چلو آپ کو دکھائی بتائی دیتا ہوں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں گائز ہم جا رہے ہیں پیجنز خریدنے ہم پیجنز لے ہیں اس ابھی مطلب میں میں بتائی رہا تھا میں سبر نہیں کر سکتا تھا آپ کو بتائی دی دیا مطلب شاپس تو بھنے اللہ خیار کرے کہ جنز والا کلا رہے ہیں دو شاپس ہیں پر چک کریں گے کہ پیلا والے بھی کلا رہے ہیں تو ایزی ہوگا تو چلو چلے اور ابھی جلدی اس لئے بتائی کیونکہ ابھی شور رہا ہے بہت گاڑیاں بہت زیادہ طوفان آرہا ہے ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ رہا ہے اور آ بھی آرہا ہے جو گاڑی میں چلتے تو میں نے کہا آپ بہت ٹائم لگاتے ہو ٹائم پر کبھی آتے نہیں تو یہ حالات ہو گئے میں نے غلط بات کے دیا مطلب چار باغ کی باثار میں جو اینا اتنا ٹریفک ہوتا ہے تو گائیز وہ والا شاپ ہے پتہ نہیں لگ رہا کی کلا ہے کی بند ہے پتہ وہ شاپ ہے یہ والا بند ہے لیکن یہ چیز نیچے نہیں کی وئے میرا خیال یہ واپس آئے گا اتر کئی پوچھتے ہیں اس کے پاس پیجنز بھی اچھے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتہ نہیں اس گیج میں مر گیا بچارہ یار یہ مر گیا ادھر ان کو خیال رکھنا چاہیے ان کا ہے وہ والا تو بنتا آگے جاتے ہیں پتہ نہیں اگر وہ کھل گیا ہم آگے چلے جائے اور پھر وہ کھل جائے یار اللہ خیار کریں وہ دوسرا وارا مطلب کھلا رہنا تو یہ والا تو کھلا ہے لیکن اس کے پاس پیجنز ہی نہیں ہے یہ ایک بند آکر سارے لے گیا اگر ہم ابھی جا رہے ہیں واپس گھر بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے اور اور وہ والا شاپ تو مطلب اس کے پاس پیجنز ہی نہیں تھی ایک بندہ آکر سارے ہی لے گیا ہم بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے باڑی ہو رہی ہے بارش کم ہو گئی ہے لیکن ہم واپس گھر جا رہے کیونکہ اس بندے نے کہا میں نے بھوچا اس کا گھر ادھر ہی ہے نا لیکن یہ بندہ کہا ہے کہ کئی اور جگہ اور چابی بھی ان کے پاس ہے تو اس لئے ہم واپس گھر جا رہے ہیں اگر ہم اپنے گھر جا رہے ہو تو اپنے گھر جا رہے ہو تو اپنے بابا جن کے ساتھ میں تیکھوں گا اگر کھلا ہو تو پھر خریدیں گے اس کے پاس تو نہیں تھی میرے میں جب آرہا تھا میں موبائل نکال رہا تھا تو میرے پیسے بھی کم ہو گئے بہت زیادہ بارش بھی بارش تا پروہ تو نہیں ہے لیکن میرے پیسے گھوم ہو گئے میرے پاس 1500 روپیز سے 1000 گر گئے وہ تو نہیں ملے لیکن 500 اور بھی گرے وہ میرے مطلب دوس نے اٹھا لیے اور 1000 گر گئے پتہ نہیں ہم نے واپس شکر بھی دو بار لگایا لیکن نہیں ہے مجھے آپ میری حالت دیکھ سکتے ہیں دوب میں بارش ہو رہی ہے دوب میں بارش ہو رہی ہے اور آپ میری حالت دیکھ سکتے ہیں میں مطلب یہ بہت زیادہ تک بھی گیا اور بارش بھی بہت زیادہ تھی اور پیسے بھی گم ہو گئے مطلب مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مطلب موبائل کے ساتھ پیسے بھی نکلیں گے یہ 500 اور بھی گرے تھے لیکن میرے دوست نے مجھے واپس کر گئے نفسان کچھ نہ کچھ ہی ہوتا ہی ہے تو گائز پیسوں کے وجہ سے میرا موڈ آف ہے آفتا ابھی تھوڑا سا صحیح ہو گیا آفتا تو گیم کو بیٹھ گیا ہے تو ممہ آگئی گیم میں ڈانڈ گئی یہ نہیں گیم نہیں کیلوں کیا کر رہے ہیں اور ایک اور بات آگے اس گھر میں شادی ہو رہی ہے آپ کو گھر دکھاتا ہوں اور ہمیں بھی کہا ہے کہ آپ نے آہ گائز کل ہم نے یہ سب چیزیں اوڈر کی جو پیزا وغیرہ تو یہ شوارما بچ گیا اور یہ میری ماما مجھے نہیں دے رہی تھی پتہ نہیں کیوں کہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے تو کانا کالیا اس نے نہیں گیا تو اس کو دے دیا کوئی بات ہے مانگو شوار میں میں کچھ دے کیا نہیں ملیں میں کہا کر رہا ہوں باؤں میں کہ کر رہا ہوں مرے گا ملے گا رہا ہوں ملے گا ملے گا سارا نہیں ملے گا بس یہ کیا بس کار بس شوارما نہیں دے رہا تھا اس سائم جب کہا رہا تھا اتنے مزے سے چھوڑ چھوڑ الگی لے وال اے چھوڑ چھوڑ ان کو سوڑ سوڑ لینے دو سوڑ سوڑ کرتا ہے لگ باب چلو دو اور بکاو یہ دو 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 اتنا ٹیسٹی دن ہے آپ بکاویں لیجیے جناب کیا کہ یہ جی کس خوشی میں کس خوشی میں تا کہ آپ لوگ ہمیں بہت زیادہ سابورت سپورٹ آپ لوگ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیوز کو بہت لائک کرتے ہیں ہماری ویڈیوز کو بہت لائک کرتے ہیں تو گائز اسی خوشی میں مو میٹا کیجئے اے کون کا ہے پہلے چلے پہلے آپ کہا پہلے آپ کی بار ہاں باس ابھی میں کہا لیتا آپ نے تھوڑا کھا لیا تو زیادہ میں کہا تھا ہماری ویڈیوز کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیوز کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اس لئے ابھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا بالکل بھی نہیں میں کہا لیتا ناو نہیں تم نے کہا اچھا شیرنگ اسکیرنگ شیرنگ اسکیرنگ شیرنگ اسکیرنگ میں نے کہا کہ یہ ساؤنڈ لگ جائے گا شارو خان کو ایک ساؤنڈ نہیں تھا اچھا مطلب سلوم ہو کرتے تھے باگو جی پرینک ہو گیا تو گائز ابھی ہم اپنے نانی کا گھر میں ہیں اور ہمارے پب جی کا ٹائم اتنا زیادہ ہے مطلب بہت زیادہ ہے اور نماز بھی ہم بس یہ ہی دو کام ہوتے تھے پب جی کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے بس ٹوڑھے ٹائم کے لئے اپنے بس فیملی کے ساتھ بیٹھ جاتے اور پب جی اور نماز تھا لیکن گھر میں جائیں گے تو روٹین اُلٹا ہو جائے گا مطلب مجھے پتا ہے ایٹ کلاس ہے اور بہت مشکل ہونے والی ہے ہماری سٹڈیز بہت تف ہونے والی ہے گھر میں جا کر پب جی کا ٹائم گھر میں جا کر اتنا ہو جائے گا اور سٹڈی کا ٹائم اتنا ہو جائے گا ہماری مما نے ہمیں کہا ہے کہ میں ہر روز تم سے ٹیسٹ لوں گے اور گائز یار میری مما بہت ہترناک والی سٹڈی کرتی ہے بہت سٹرک اور بہت ہارڈ ورکنگ بھی ہیں ہمارے ساتھ اور ہمارے بابا جان بھی ان سے پھر بچنا مشکل نہیں ناممکن ہے گائز ہمارے بابا جانی میٹس بھی ایک بہت اچھا کرتے ہیں بہت اچھا میٹس میں مطلب ہمیں ٹیوٹر سے ہم کو سمجھ نہیں آتی میٹس لیکن ہمارے بابا جانی بہت اچھا میں پڑھاتے ہیں وہ ہمارے لئے بہت زیادہ مطلب اچھی بات ہے کہ ہمارے بابا جانی کو میٹس اتنا اچھا آتا ہے لیکن ہم خود تو نہیں کر باتے میٹس ہم کیسے خود کر باتے وہ تو مطلب کیا بولے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہمارے اقل سے بہر ہے میٹس کی مطلب 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 اس میں میں آرام سے پانی ڈالوں گا اور پھر مکس کر کے پیوں گا لیکن اس کو نہیں دیں گے اس کا شایدی اس لئے ہے مجھے تو گائز تو گائز ابھی لائک کریں کیونکہ گر بھی جانے ہیں نا ابھی بس کرو یار ہمیں تو جانے دو نا تو گائز لائک کریں شیئر کریں تم چھو بیٹھو میں میں انڈنگ کر رہو یار تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ہلکا سا پچھ کر دیں